کتنے مجبور لوگ مجھے بل بھیج رہے ہیں کہ یہ خدا کے لیے ہمارا بل جمع کر رہا ہے سمندر کے اندر ایک مخلوق ہے جس کو سمندری گھوڑا کہتے ہیں گھوڑے کی شکلت ہے ہوتا ہے وہ ایک فٹ کا ایب ہے اتنا سا یہاں اس کے اندر سے کوئی ایسی چیز ہی بن جاتی وہ یوں کرتا ہے کوئی سو بچہ نکل گیا دو سو بچہ نکل گیا دو ہزار بچے ایک ایک دفعہ پیدا کرتا ہے وہ نر عبقری سرکار وہاں سے توفے لے کے آئے ہیں تلس ماتی سابون لائے ہیں یہ کن لوگوں کو دے رہے ہیں کن لوگوں کو دے رہے ہیں پاگلوں کو ایک لڑکی کا میں نے انٹرویو دیکھا جو ہے اداکارہ تھی مجھے کہا میں نے برکہ پہن لے میں دل کیا کہ بھی برکہ پہن تو برکہ پہن کہ میں اپنے اببا کے سامنے گئی بابا نے ایک زور سے کہکہ لگایا کہ کھایا ہو بے واقوف اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا الہ صراط المستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ ومتہ اجمعین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آرد ان ذکری فانا لہو معیشتا دنکا وَنَحْشَرْهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَا صدق اللہ العظیم اللہم السلی والسلیم اللہ سیدنا محمد قابل احترام دوستو بزرگو بھائیو برخوردارو اور مزز مستورات اس دنیا کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز انسان ہے امپورٹنٹ مخلوق انسان اور اس انسان کے آمال پہ پوری کائنات کی جتنی بھی سسٹم کائنات کا چل رہا ہے نا اس سارے سسٹم کا دار و مدار اس انسان کے آمال پہ ہے یہ جیسے آمال کرے گا اس طرح کے حالات دنیا میں آئیں گے اور یہ جو آمال ہیں ان کا دار و مدار ان کا تعلق غیر مسلموں سے نہیں یاد رکھنا ان آمال کا تعلق مسلمان سے ہے مسلمان جیسے آمال کرے گا دنیا میں اللہ کی طرف سے ویسے ہی حالات آئیں گے یہ بات سمجھ آجائے نا یہ بات سمجھ آجائے تو پھر ہر آدمی کو یہ سمجھ آجائے گی کہ میرے ایک آدمی کا جو عمل ہے جو میں ایک عمل کر رہا ہوں اچھا یا برا اس کے اثرات پوری دنیا پہ آ رہے ہیں کیونکہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج شریف پہ تشریف لے گئے جب اللہ سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے تو جب جا رہے تھے تو کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آتے ہوئے دیکھیں کچھ نیچے سے اوپر جاتے ہوئے دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا چیز ہے نیچے سے اوپر کیا جا رہا ہے اوپر سے نیچے کیا آ رہا ہے یہ کیا ہے تو جبرائیل اللہ��سلام نے رضی کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ نیچے سے دو چیزیں اوپر جا رہی ہیں یہ آپ کی امت کے عمال ہیں جو آپ کی امت عمال کر رہی ہے وہ نیچے سے اوپر جا رہی ہیں اور اس کے بدلے میں اوپر سےросی چیزیں نیچے آ رہی ہیں یہ ان عمال کے بدلے میں اللہ کے فیصلے ہیں جیسے عمال جاتے ہیں ویسے فیصلے آتے ہیں یہ ایک بات سمجھ جائگے تو سارا مسئلہ میں خرق ختم ہو جائے دنیا میں جس طرح کے عمال ہوتے ہیں اس طرح کے اللہ کے فیصلی آتے ہیں جب عمال ٹھیک ہو گئے پہلے جب عمال خراب تھے تو دنیا میں بیچے نہیں تھے جب عمال ٹھیک ہو گئے اچھے عمال کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اتمنان اور سکون بھیڑ دیا اور لکھا کتابوں میں بعد میں نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن کتابوں میں لکھی ہے گندم کا جو دانا ہے نا گندم کا دانا وہ خجور کی گھٹلی کے برابر ہو گیا تھا گندم زمین سے جو نہیں نکلتی ہے زمین میں کہاں گندم گندم تو اللہ کے خزانوں سے آتی ہے اگر زمین سے نکلتی ہو تو زمین میں کوئی خود کے دیکھو زمین میں نکلتی ہے بہا خود خود کے نکال سکتا گندم کوئی اتنی زبردست بات اگر اسی بات پر غور کریں تو اللہ کی قدرت نظر آ جائے گی کبھی یہ زمین میں تو کچھ نہیں ہے یہ تو سارا آسمانی پروگام ہے بہنس جو دودھ دیتی ہے کبھی یہ سوچا کہ کبھی بہنس دودھ دیتی ہے دفع کرو یہ کیا مسئیبت ہے دودھ یہ سارے گوالے جو ہیں یہ پانی ڈال گڑا کے بیڑا کر کے دودھ کر دیتے ہیں تو ہم بہنس سے خود ہی نکالتے ہیں دودھ بہنس کو زبا کرو نکالو دودھ ایک کترہ دودھ کر نکلے گا دودھ بہنس میں نہیں سے ہی آتا یہ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے اللہ بھیجتے ہیں دودھ آج کل مارکیٹ میں بزار میں جا کے دیکھو چونے نکلو ریڈیو پہ آم ہی آم کل پرس کل میں کی جگہ جا رہا تھا اس کے جہور ٹرم کی طرف تمہیں ریڈیاں تاروں کتار ریڈیاں اور آم ہی آم آم ہی آم تو میں نے اللہ سے کہا میں کہی یا اللہ تیری کیا طاقت ہے کیا ذات ہے کتنوں تُو نے آم پیدا کیا ہے اور لوگوں کو کھلائے جا رہا ہے اور نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے کیسی بات نافرمان یاد ہونے نافرمان اگر کھائیں تو انورٹ اور کڑوا ہو جائے ایسا نہیں ہو نافرمان بھی وہی مجد مزے لے رہا ہے جو فرمان بردال اللہ کھلا رہا ہے اللہ پیدا کرنے والا اللہ بنانے والا اللہ نے اس دمین کے دار سارے حالات کا دار و مردار انسان کے عمال سے جوڑا ہوا ہے میرے بھائیو اس بات کو سمجھیں جب ابھی جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی وہ ایک آیت ہے وَمَنْ آرَضَ أَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْتَ کہ تم جب میرے حکموں سے میری بتائی ہوئی زندگی سے مو پھیرو گے اعراض آرازہ انذکر میرے حکم سے میری بتائی ہوئی زندگی سے جب تم اعراض کرو گے اسے مو موڑو گے تو کیا ہوگا اِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْتَ سب سے پہلا جو تمہیں پریشانی بھیجوں گا وہ معیشت کو تباہ کر دوں گا تمہاری معیشت تباہ ہو جائی یہ اللہ کا پہلا فیصلہ ہوتا رہی اب اس وقت بتاؤ ہم معیشت کا کیا حال ہے میں تو لوگوں کے بل دیکھ دیکھ کہ ہی تنگ آگئے ہوں خدا کی قسم کتنے مجبور لوگ مجھے بل بھیج رہے ہیں کہ خدا کے لئے ہمارا بل جمع کر آتی کل ایک میرے دوستیں مفتی صاحب پنڈی کے اور نے کہا میں نے آپ کو زندگی میں کبھی کچھ نہیں کہا بلی کا بل آگیا ہے ایک لاکھ تر تالیس ہزار روپے چمع کر آتی یہ بل بھیج رہا ہوں کی میرے پانی پانچ مرلے کے گھر والی جو قرائے پر رہتے ہیں کتنا قرائے گھر کا پچپن ہزار روپے ہیں اور بل کتنا ہے بیاسی ہزار بیاسی ہزار اسی ہزار ستر ہزار بلی کا بل یعنی انہوں نے کہا قصور کیا ہے کہ انہوں نے گھر میں شدید گرمی سے بچنے کے لیے ایک ایسی لگا لیا ہے بس تو وہ کہہ رہے کیوں لگایا ایسی بتاؤ اتارو اس کو گرمی میں زندگی ہزارا یہ اثر میں گلہ گلہ کرتے ہیں کہ حکومتیں اسی آئی ہیں حکومتیں کیا ہوتی ہیں ایک حکومت چلیے گی دوسری آ جائے گی اس سے کیا ہوگا کیا فرق ہے دوسرے ایک دوسری قومتیں بتائیں اپنے ایمان سے بتائیں کیا فرق ہے جو مرضی آ جائے یہ ہماری مت ماری ہوئی ہے ہم میں لیڈروں کے پیچھے لگی جاتے ہیں کہ جی وہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ کوئی نیک آدمی بھی اس بات کو نہیں سوچ رہا ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی نافرمانی پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں یہ بیچینیاں اللہ کی نافرمانی پہ ہیں بھائیو ہم ہیں ذمہ دار اس کے خدا کی قسم ساری کائنات کی نظام چلانے والا اللہ ہے اللہ ہے اللہ اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے جو جس جو بتاؤ نا ایک گھٹلی آم کی زمین پہ بیجتے ہیں تو وہاں سے درخت بن کے اس میں سے ہزاروں آم نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ایک گدم کا دانہ بیجتے ہیں اس میں سے آگے کتنی کمپلیں نکلتی ہیں کیا پھوٹ رہی ہیں کھائے جا رہے ہیں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھتا جا رہے ہیں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے یہ تو انہوں کے زمین نے عام اگانے بند کر دیئے جی چلو ختم یہ تو بندہ کہے رہے ہیں جی گندم اگتی نہیں گندم اب تزمین اگاؤ جی گندم ختم ہوئی اللہ کے خزانوں میں اللہ کے خزانے اسی طرح ہی ہیں اللہ کے خزانے بڑھتے رہتے کم نہیں ہوتے اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی آتی نہیں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ بات سمجھائی تھی کہ لوگو تم سارے مل کے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور ایک میدان میں آدم علیہ السلام سے جا کے قیامت تک سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو کہ اپنی اپنی خواہشات مجھ سے مانگنا شروع کرو ضرورتے نہیں خواہشات جو تم چاہتے ہو جو تمہارے اندر خواہش ہے کہ یہ ہو جائے میرے ساتھ تو مجھے پانچ سو خرب مل جائے سارے خرب مجھے ہزار خرب مل جائے ایک کروڑ خرب مل جائے جتنا مرضی تم جو مرضی مانگو سارے مل کے کلہ کلہ مانگے اور میں اسی میدان میں کھڑے کھڑے تم سب کی خواہشات کو وہیں ایک سیکنڈ میں پورا کر دوں سب کو وہ دے دوں جو تم نے مانگا ہے تو بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈال کے یوں کرے تو سوئی کے ساتھ کچھ نہ کچھ پانی لگ جاتا ہے کچھ نہ کچھ پانی لگ جائے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا یہ پانی سمندر میں کم ہو گیا اللہ کے خزانوں میں اتنی کبھی بھی نہیں آتی اتنے خزانے اللہ کے اللہ نے کیوں تنگ کیا ہوئے ہمیں بجلی کے بجلی پورے ہو رہے ہیں اور آج پھر بجلی بڑھ بڑھ گی اور بڑھ آ دی اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہی ہے ہم بلیم کر رہے ہیں حکومت کو اور انتظار کر رہے ہیں دوسری حکومت کا یہ ہماری مت ماری ہوئی ہے مجھے کل میں کسی کے پانس گیا اس نے کہا جی آج کل کا مجھے کہنے لے کہا جی آج کل کا جو بادشاہ بادشاہ وہ کون ہے میں کہا جو سب کو ہی پتا ہے بادشاہ کون ہوتا ہے ملک میں پاکستان بادشاہ کون ہوتا ہے بادشاہ کس ہی ہوتی ہے گومت کس ہی ہوتی ہے سب کو پتا ہے تو کہتا ہے میری کسی سے باقفید کرا دے ہو کہتا ہے میری کسی سے باقفید کرا دے ہو میں کہا میں تمہیں اس سے اچھی تاکست میں باقفید کروں میں کہا تمہیں اللہ سے باقفید کراتا ہوں تم دو رکعت نماز پڑھ نہیں سیکھ لو اللہ سے باقفید کر لو سورے مسئلے ختم ہو جائیں خدا کی قسم میں کہا تمہیں اللہ سے باقفید کرا کروں کیا ہے میں کہا جن سے تم باقفید کر کے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہو اپنی محتاجی کو دور کرنا چاہتے ہو یہ خود محتاج ہیں خدا پاک کی قسم پرائم منسٹر خود محتاج ہے صدر صاحب خود محتاج ہیں سی ایم صاحب خود محتاج ہیں ان کو پکھا پکھے گا لو مانگدہ پہ ان سے کیا دن ہے وزیراعظم تو بھوکا ہے خود یہ کہہ دے گا ہمیں وہ اللہ کے خدا اللہ ہے وہ ذات ہماری دیکھو مت کیسی ماری گئی ہے نئی واقفید بنا رہے تو اللہ اسے نہیں بنا رہے ہر کسی کے پیچھے مارے مارے پھر رہے کوئی منسٹر لگ گیا ہے کوئی ایمینے بن گیا ہے اس کے گھر چلے لینے لگی صبح کسی جو ایمینے صاحب کی دفتر ہے لیکن میں جانے والے ایمینے صاحب صبح لینے لگی اتنی ہیں محتاج محتاج کے پاس مانگنے آتے ہیں ہی ہی جب سچ مچ کے لوگ تھے سچ مچ کے لوگ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دو سو دینار بھیجے دو سو دینار سونے کے دینار سونے کے ہوتے تھے یہ کاغذ باز ہے پیسے نہیں دو سو دینار وہ بھیجے اس وقت اس آپ سے سمجھ لو پانچ دس سات کروڑ پہ پانچ سات کروڑ بھیجا کہ یہ یار یہ آپ آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ کی بیٹیاں بیٹیاں ہیں تو بیٹا کوئی نہیں تو یہ رکھنے بیٹیوں میں کام آئے گا مجھے بھیجے کوئی پانچ کروڑ پہ تو میں کہے کروں جیو پہ اللہ زندگیاں کرے انہوں نے اس کو دو سو دینار پرائم وزیر آزم صاحب کو خلیفہ صاحب کو واپس بجوا دی انہوں نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں نہ میری بیٹیوں کو ضرورت ہے پیسوں کی میں نے اپنی بیٹیوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑی جائے گی اس گھر میں فاقعہ نہیں آسکتا میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہوئی ہے مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آج اپنے ایمان سے بتاؤ کتنے لوگوں کا اس بات پر یقین ہے کہ عمال سے کام بنتے ہیں کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے کتنے لوگوں کا یقین ہے بتاؤ پر سو چوتے موٹیویشنل سپیکر نے مجھے کہا جس کو لوگ لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں تو مجھے وہ موٹیویشنل سپیکر نے کہا آپ سے ایک ضروری بات کرنے میں کہی فرمائیے کہنے یار ڈپریشن ہے بتا نہیں کیا کریں ڈپریشن بڑا ہے میں نے کہا یار آپ کو تو لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں آپ سے تو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈپریشن دور کیسے ہوتا ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں میری ڈپریشن یہ کیا ہو کہنے یہ بات تو ایسی ہے لاکھوں ملینز اس کے فالوڑ ہیں اس کے بات کرنا ملینز میں فالوڑز اس کے اور لوگوں کو وہ زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں ڈپریشن سے نکلنے کے اصول بتاتے ہیں تو میں نے اسے کہا نمازیں کتنی پڑھ رہے ہوں کہتا جی کاٹنے پانچ پوری نہیں ہے میں کہہ دنیا بھر کے ڈاکٹر مل کے تیرے ڈپریشن دور نہیں کر سکتے دنیا جہان کے ڈاکٹر کٹھے کر لو تیرا ڈپریشن دور نہیں کیونکہ ڈپریشن تو اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ ہی دودھ دور کرتے ہیں اب بل لوگوں کے بل گھر کے قرائے اور حالات لیکن جب قوم میں میرے دوستو جب جب اللہ کو مسلمان جب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ کے اندر بے حصی پیدا کر دیتا ہے ہم بے حص ہو جانے ہیں ہم بے حص ہیں اس وقت ابھی مجھے میرے ایک جاننے والے نے بتایا کہ یہ ابھی بتایا تھوڑے در پہلے کہ جی کراچی میں نمبر پلیٹنگ وہ آکشن ہوئی ہیں نمبر پلیٹیں گاڑی بلے خان لگانا ہے ایک نمبر دو نمبر کتنے کی آکشن ہوئی ہیں چالیس پلیٹیں چونسٹھ کروڑ روپے کی چونسٹھ کروڑ روپے کے لوگوں نے نمبر خریدے لیے چالیس نمبر یہ بے حصی کی حد ہے جس آدمی نے دس کروڑ کا نمبر خریدا ہے اس سے زیادہ بے حص انسان اس دنیا میں شاید ہی کوئی ہوگا ان لوگ مر گئے ظالمہ تو دس کروڑ کے نمبر لے لیا کیا کرنے کا لگا کے اس کو لوگوں بتائے گا کہ ایک نمبر ہے دو نمبر ہائے ہائے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے ہمیں سو گئے داستان بڑ گئے کوری قومی بڑ گئی ہار گئے ہم ہم ہاری بھی قوم اللہ کو ہی چھوڑ دے اللہ کی بات ہی نہیں پتا کسی کو پتے نہیں کہ اللہ مسئلہ حل کرتا ہے اُلٹ پُلٹ کر رہے سب اُلٹ پُلٹ کر دیا ابھی لوگ حج کر کے آئے ہیں تازہ تازہ آئے ہیں نا حج کر کے حاجی صاحب آئے ہیں کتنے لوگ حجی گئے تھے پاکستان ہاں پاکستان سے کوئی گئے کوئی تا نہیں نوے ہزار کوئی لاکھ سے نیچے نیچے گئے ہیں لاکھ سے نیچے نیچے حاجی گئے ہیں شاید ہی کسی کو پتا ہے کہ میں کہاں گیا تھا کیا کر کے آیا ہوں کیا کر گیا ہوں کیا کرنا چاہیے تھا کس کے پاس گیا تھا اکثر حاجی صاحبی دی ملاقات ہوئی ہیں ایک ہی بات کر رہے ہیں گرنی بڑی سی ہوتھے بڑے بندے مر گئے نہیں پا جی ہوتھے بڑا ہوتے ہیں جو روٹینی صحیح ملی ہوتھے کمال ہوتا ہے کمال ہو گیا یہ ان بیچاروں کو پتا ہی نہیں یعنی اللہ کا گل اللہ کیشہ کہتے لگا رہے لوگ سے کیا کر رہی ہے خدا کا واسطہ ہو حاجی ہو جو حاج کر کے آئے ہو اپنے زبان سے وہاں کی کوئی کمی بیان نہ کرنا ورنہ دوبارہ وہاں جانے کی اجازت نہیں ملے گی کٹ دیے جاؤ گے کہ دفعہ ہو جائے یہاں سے دوبارہ نہ آنا وہ تم اللہ کی ملاقات کو گئے تھے یہ پرائیم میسٹر میں چاہتے ہیں محتاج پرائیم میسٹر اس کی محتاج کے لیے اس ملاقات کے جاتے ہیں کپڑے پاپ وہ کہنا جی آج یہ دفعہ میں پرائیم میسٹر ملاقات کے لیے گیا یہاں سے اسلام بات اسلام بات گیا تو انہوں نے کہا جی چار وے اب یہاں سے چار وے سفر کر کے گیا وہاں چار وے جی میٹنگ ہے ان سے ملاقات ہے تو انہوں نے چار وے ان کے پی اے کا فون آگیا کہا جی نا آنا آج نہیں میٹنگ گئی کل آج ٹھہار جو ہوتے ہو رہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے جی ٹھہار کہے کہ ہوتل میں کمرہ بھی لیا رات کے کھانے بھی کھائے پیسے بھی خرچے تو کل ملاقات ہو گئی انہوں نے کہا جی بارہ میں کل ملنا ہے جی بارہ میں جا جائے ٹھیک ہے جی کسی کو ملانے سے لے کے گئے ساڑھے گروں میں میسے جا گئی تین ویدہ ٹیم ہو گئی خوش ہو رہے اللہ سے ملاقات پہ گئے تھے آجی صاحب اور کہہ رہے ہیں وہاں روٹی نہیں ملی وہاں دوب تھی وہاں لوگ مر گئے جو مر گئے خدا پاک کی قسم ان سے زیادہ خوش نصیب تو انسان کوئی ہے ہی نہیں ہمیں بتا ہی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاج فرما رہے تھے تو ایک صحابی وہاں انتقال کر گئے حاج کے دوران ایک صحابی کا انتقال ہو گیا انہوں نے احرام پہنا ہوا تھا تو حضور نے جنادہ پڑا جنادہ پڑھ کے فرمایا اس کو ایسے دفن کر دو اسی احرام میں دفن کر دو کل یہ قیامت والدن تربیہ پڑتا ہوا اٹھے گا جتنے وہاں مر گئے ہیں خدا کی قسم ہمیں لگا مر گئے تو تر گئے وہ قیامت والدن تربیہ سے اٹھے گئے بتاؤ جو قلمہ تربیہ پڑتا اٹھے گا اس کا کیا مقام ہوگا وہ مرتے جانا ہی ہے اتنی مرنا یہاں نہیں موت آتی یہاں جو مرے ان کا کیا کرنے ایک آدمی تھے بڑے آدمی انہوں نے کہیں شکایت کر دی آکے کہاں انہوں نے کہا کہ جی مدینہ مرورہ کیا ایسا میں دنیں کھا دی یار دنیں کچھ کھٹی سی دنیں کھٹی سی اور وہ کون تھے وہ اس وقت کے بہت بڑے امام تھے میں نام ان کا نہیں لیتا بڑے امام تھے بڑے اللہ والے آدمی تھے اتنی کیسے موں سے نکل گیا کہ دنیں کھٹی سی تو حضور رات کو خواب میں آگئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس کو آگے کہا تو ہمارے شہر میں دنیں کھانے آئے تھا تجھے ہمارے شہر کی دنیں کھٹی لگیا یہاں دوبارہ نہیں تمہیں آنا مٹھی کھایا کرو جاگے چلو دفع جائے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے معاف اللہ نے تمہیں عرفات کے میدان میں زہر پہ بلایا تھا پچیس کروڑ میں سے نوے ہزار آدمیوں کو کال کیا گیا تھا تم اس میں خوش نصیب میں تم ایک خوش نصیب تھے اس میں نبے میں پوائنٹ زیرو 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 ون پرسن میں سے تم ایک تھے جن کو اللہ نے کال کیا تھا تم اللہ کی ملاقات کے لئے گئے تھے اور تم عرفات میں جب داخل ہوئے زہر کے بعد تو جو ہی تم عرفات میں تم نے قدم رکھا قدم رکھتے ہی تمہاری نمبر پلیٹ زیرو ہو گئی پچھلے سارے گناہ تیرے معاف کر دیئے گئے جو تُنے کیا سب معاف چل جاؤ جاؤ بخش ہے بخش ہے گھر چلے موجہ کر اس قدر بڑا انسینٹیو پہ تمہیں ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں حج تو سفری تکلیف کا نام ہے عبادتیں تو وہاں ہیں ہی نہیں یہ تو بلائے تمہیں تکلیف کے لئے تھا کہ بھی تھوڑا تھک جو میری لے تھک جاؤ تمہیں تھکانا ہے تھوڑا سا نمازیں نے مجھے یہاں دو کٹھی پڑھو یار شڑو چھوڑو یہاں نے پڑھنی نمازیں چلو کیا پڑھو وہاں جب دو پڑھنا کٹھی کٹھی یہاں نہیں پڑھنی چلو رہنے دو نمازیں ہیں یہاں تو تم بس میرے سے بات کرو صرف مجھ سے بات کرو حضور نے پانچ گھنٹے دعا مانگی تھی کس لیے بتانے کے لیے کہ یہاں تو اللہ سے ڈریکٹ بات ہونی تمہاری اور ڈریکٹ بات ہون رہی ہے تمہاری ڈریکٹ بات ہون رہی تھی تم کے روٹینی ٹھیک سی ہوتے ایک حاجی مجھے ملا خدا کی کسی ایک حاجی مجھے ایسا ملا آہا ہیں اللہ بارے دنیا میں لوگ اس نے کہاں آجی میں حج کر کے ہیں مہت کی پندر مہا حاج گیا عیت کی پندر میں حج دے گیا سا لوگ کی کہہ رہے نہیں کہ گرمی سی اتھے کہ اندھا لوگ کی کہہ رہے نہیں کہ اتھے گرمی سی مہتے تھنڈ چیز کر کے آیا ہے پا جی کہ اندھا خدا پاک گرمی لگی نہیں مجھے میں سردیوں میں آیا ہوج کرنے اور کہے توافع زیارت جب میں کر رہا تھا اس نے کہا مجھے اس کی بات سن کے بھی آنکھوں میں آس ہو آگئے اس نے کہا ہے میں توافع زیارت کر رہا توافع زیارت جب کرتے ہیں سارے تو توافع زیارت پل پیک ہوتا ہے پل پیک اس نے کہا خدا کی قسم کھا کیا آپ کو کہہ رہا ہوں بڑھ صاحب میں توافع زیارت کر رہا تھا مجھے لگا کہ میں اکیلا تواف کر رہا ہوں یا بندہ ہی کوئی نہیں میرا اللہ ہے اور میں ہوں بس ہماری ایک تربیت نہیں ہماری تربیت کوئی نہیں ہوہ بڑا بڑتہ جی انتظام پڑھا جی پلانا ہے کیا کر رہے ہیں یار تمہیں پتہ ہی نہیں کیا کرنا تھا وہاں تم کیا کہاں سے ہو کیا ہے تمہیں نظر ہی نہیں ہم جانتے نہیں اللہ کون ہے کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے یہاں کیا بات ہے یہاں بھی نہیں پتا ہوگئے اس لیے میں تو میں تو ہر سال حج کرنے جاتے ہی اس لیے ہوں کہ لوگوں سے بات کروں خدا کے لیے پہلے تو آئے کدھر ہو یہاں یہاں کہاں آئے ہو اور یہاں تو کتنی دنیا میں انسان ہیں کتنے لوگ یہاں آئے ہیں اللہ کے بندوں دیکھو تو صحیح اللہ قدرت والا ہے اللہ طاقت والا ہے میں ڈھونٹا رہتا ہوں کہ بھی دنیا میں کیا کیا چیزیں اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے کیا کیا مخلوق پیدا کی اللہ کیسا خالق ہے اللہ یہ بھی انجوائیمنٹ ہے کہ اللہ نے کیسی چیز بنائی ہے میں تو خدا کی قسم عام کھاتا ہوں آج کال عام میں ایک نوالہ عام کا ایک پھاڑی کھا کے بیٹھ جاتا ہوں یا اللہ تیرا کیا کیا بنایا تنہیں آم کو آہا سبحان اللہ تیری کیا بات ہے تنہیں کیا ہمت پیدا کیا ہے میں ہماری جبید بھٹی سارا ہے میرے ایک دوست ایگو سپیرل والے وہ اور میں عمرے پہ گئے مدینہ مرورہ میں بیٹھے ہیں مدینہ مرورہ اچھا مدینہ مرورہ وہ جگہ ہے جتنی دیر آپ حرم میں رہیں گے نا مدینہ کے حرم میں مدینہ کے یعنی جو حرم کے حدود ہے وہاں آپ جتنی دیر رہیں گے گھر سے کوئی بری خبر نہیں آئے گی یاد رکھیں وہاں سے آپ نکلنا تو بری خبر آنی وہاں نہیں آنی جائے جتنی مرضی دیر رہو اور اللہ نے اپنے نبی کے شہر میں ہر پھل پہنچائے ہر پھل تو بٹی سارا اور میں بیٹھ کے نا ہم بزار جاتے تھے وہاں سے مدینہ مرورہ جا کے وہاں آتے ہیں انار یمن کے انار آتے ہیں یمن کیا انار ہے وہ میں کیا بتاؤں آپ ہم دونوں بٹی سارا میں بیٹھ کے انار دانا دانا نکال کے دانا دانا نکال کے ہر دانے پہ اللہ کی طریف بیان کرتے ہیں وہاں میٹھے کہ واہ میرے مولا کیا پیکنگ کیے تو نے انار کی کیا مزار ڈاللہ اس میں کیا تری قدرت ہے ہم گھنٹوں اللہ کی تعریف کرتے بیٹھ کے بٹی سابر میں کہ یا اللہ تیرے جیسے پیدا کرنے والا کوئی نہیں کیا بنایا تھا سبحان انار کے دانے نکال کے دوبارہ کوئی پیک کر کے دکھا دے دنیا کا انسان قرار کر سکتے پیک جو پیکنگ اللہ نے انار کی کیوی ہے جو اس کے اندر دانے پیک کر کے ہمیں دھم تک پہنچائے ہیں اس میں نکال کے اب کوئی دوبارہ دنیا جہان کی تکنالوجی لے وہ دوبارہ پیک کر سکتا وہ وہ پیکنگ دوبارہ نہیں کر سکتا اللہ ہی پیکنگ کرنے والا ہے میں نے کل ایک عجیب چیز عجیب چیز دیکھی آج تک مجھے پتا تھا کہ مادہ کے اندر سے بچہ پیدا ہوتا ہے ہر دنیا آج تک آپ نے سننے کہ مادہ ہے ساری مادہ ہی پیدا ہے لیکن کل میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ نر بچے پیدا کرتا ہے نر یہ بھی اللہ نے بھی دکھا دیا یہ بھی ہمارے قدرت دیکھو سمندر کے اندر ایک مخلوق ہے جس کو سمندری گھوڑا کہتے ہیں گھوڑے کی شکلت ہے ایک فٹ کا ہے اتنا سا سی ہارس سمندری گھوڑا اتنا سا ہے ایک فٹ کے گلیوے سمندر گھوڑے کی طرح یوں ہے اور پیچھے اور کس طریق دوں سی ہے ایک گھوڑکا وہ ایک وقت میں جو نر بچے پیدا کرتا ہے وہ دو ہزار بچے ایک وقت میں پیدا کرتا ہے یہاں اس کے اندر سے کوئی ایسی چیز ہی بن جاتی وہ یوں کرتا ہے وہ سو بچہ نکل گیا دو سو بچہ نکل گیا دو ہزار بچے ایک ایک دفعہ پیدا کرتا ہے وہ نر کیا اللہ کی قدرت ہے اس کے بچے یہاں سے نکلتے ہیں اسے سینے میں سے بچے نکلتے ہیں کھل میں نے اس کی مگوا کے دیکھی اس کی وہ کیا ہوتی ویڈیو اور ویڈیو دیکھیں میں نے کہا واہ میرے مالک کیا تیری قدرت ہے کیا تُو پیدا کرنے والا ہے اس اللہ سے واقفیت کرنی چاہیے تھی لیکن چونکہ مارکیٹ میں مارکیٹ میں جب ایک نمبر چیزی نہیں ہوتی تو دو نمبر مال اتنا آ جاتا ہے اتنا آ جاتا ہے کہ پھر اب مجھے لوگ کہتے ہیں مجھے کہیں یار تم فلانی دیکھ لاف گال نہ کرے میں کیا کروں گمراہی اتنی پھیلا دی ہے اتنی گمراہی پھیلا دی ہے اتنی گمراہی پھیلا دی ہے کہ کوئی حد نہیں میں دیئے تھے فلموں میں فلموں نے کتنی گمراہی پھیلا ہی تھی پتا شروع شروع جب ہم چھوٹے سے بچپن میں دیکھتا تھا فلموں میں وہ قبروں پہ جا کے ناچنے والی عورتیں جا کے اپنے مسئلے حل کرتی تھی قبروں سے کہ دربار تھے تیرے دربار کل میں نے مولانا تاریمیلسہ کو بتایا میں کہا جی میں پہلے یہ کرتے تھے مولانا خاصت اس کے برا حال ہو گیا کہتے ہیں یار تو وہ واقعیت میں انہوں یاد کر رہا تیرے دربار او سائیاں میں دیوے بالن آئی ہیں مولانا صاحب مولانا کہتے ہیں مجھے گناہ یاد آیا پرانا کہ یار اس وقت واقعی لوگ یہ کرتے تھے دربار اب ان یہ جو فلموں میں چلتا تھا نا اس نے بڑا کام کیا ہے سادھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں وہ اب یہی سمجھتے ہیں کہ دربار تھے جا کے چندر ترانیہ نہیں ہے تک ہم مونے یہ جو آپ دکھاتے ہیں لوگوں کو غلط یا صحیح اس کا اثر ہوتا ہے کافی سال پہلے کی بادہ میں دیکھتا تھا کہ لوگ نا وہ یہاں یہ اپنا علی حجبری رحمت اللہ لے کر ستا تھا لوگ چادر سی لے کے چادر سی لے کے جا رہے ہوتے تھے کچھ لوگ تمالیں ڈال رہے ہوتے تھے ساڑھ ڈھول بجرہ ایک چادر سی وہ بٹا سا چادر سی اس میں لوگ پیسے پیسے ڈال رہے ہیں تو میں نے اس وقت دیکھا دیکھتا تھا میں اس وقت دیکھتا تھا اب مجھے ابھی بھی ابھی یاد آتا ہے کہ کتنی گمراہی کا کیا حال تھا کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے وہ دکانوں پر لوگ بٹے وہ اٹھ کے دکانوں سے دو چاہے لوگ اٹھتے تھے وہ بھی سوٹے سی تمال رہے ملڈ ڈال کے تو پھر بیئی در سو کہ کہ یہ عبادت ہو گئی ہم نے عبادت کر لی اب کل مجھے اس نے بھیجا یہ اپنا کیا نام متین ہمارا جو جہاں اس نے بھیجا کہ جی وہ ابقری سرکار وہاں سے توفے لے کے آئے ہیں حاج سے توفے حاج کے بارہ توفے لے کے آئے ہیں میں کیا کروں ہیں کس طرح کس طرح لوگوں کو نہ بتاؤں گی نہ کرو خدا کے لیے کہ حاج تلسماتی سابن لائے ہیں کمانو تلسماتی سابن مجھے مجھے اس نے بھیجا تو میں کیا یار میں جتنا مرضی اس پر غور کرلوں کہ میں نے نہیں یہ بات کرنی مگر یہ تو ظلم عظیم ہے خدا کے لیے اس کو بات نہ کرنا تو بالکل ہی ظلم ہوگا مفتی طارق مصوصہ کو میں نے بھیجا میں نے کہا جی مفتی صاحب اے دے لو انہوں نے کہا یار صحیحتہ پتہ کر یہ ہو نہیں سکتا یہ بھی ہو رہا ہے میں نے کہا جی یہ ہو گیا ہے کرشماتی پاورڈر جو وہاں سے لے کے آئے ہیں وہ ایک خاص پاورڈر جسے آپ پہچانتے ہیں مگر جانتے نہیں ہیں آپ کے ہاتھوں میں آتے ہی اکل حیران لیکن جادو جنات بندش بیماریوں کو شکست اب کرین مفت آپ کے لیے پیک کر کے وہاں سے لائے ہیں شفائیہ تھیلی وہاں سے لائے ہیں اچانک آپ کے ہاتھوں میں ایک مومی تھیلی آئے گی اس میں کچھ دانے ہوں گے بس ہر پکانے میں وہ ایک دانہ ڈالیں دنیا دیکھے گی دشمن پریشان ہو جائیں گے حاصل دین ناکام ہو جائیں گے گھر نور بن جائے گا سرور ہو جائے گا ہی 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 انقلابی نقش غور سے سن لو اس کو خاص الفاظ سے منقش ایک ٹیشو پیپر ہے بس پیشانی پر پھیریں فوراً انقلاب ارے یہ کیا ہوا میرے روگ کہاں گئے میرے جادو دکھ کدھر گئے شدت سے انتظار کریں امانت شیخ الوظائف اپنے ہاتھوں سے فری دیں گے اب بتاو یہ بھی دو تین بتا دیں آپ کو یہ کن لوگوں کو دے رہے ہیں کن لوگوں کو دے رہے ہیں پاگلوں کو جو یہ پاگل ہی لینے جا رہا ہے نا اقل مدال بھی تو نہیں لے سکتا کہ لے سکتا ہے کہ ٹیشو پیپر شدتے پھیر ہو گئے سارے مسئلے ختم آنگے یار اس سے بڑی اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے بتاؤ اور لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں اور بے وکوفوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں اقل مدال کو تو بے وکوف نہیں بنا سکتے جو یہ ٹیشو پیپر سار پہ رکھے گا میں سمجھ دو دنیا کا اس سے بڑا جہل شاید کوئی نہیں ہوگا جو یہ شفائیہ تھیلنی لے کے آئے گا سابون تلسماتی سابون تلسماتی پاوڈر یہ کیا ہے کیوں ہے ایسا بھلا ہو گئے نا بدواندہ پینڈ بھونگیاں نے لٹیا سی یہ مثال ہے نا بدواندہ پینڈ بھونگیاں نے لٹیا سی جب یاد رکھو میرے دوستو جب آپ کا رخ صحیح اللہ کو نہیں پہچانوں گے اللہ کے نبی کو نہیں محنت کرو گے تو اللہ رخ ادھر کو پھیڑ دے گا اب ٹائم ختم ہو گیا ورنہ میں نے ایک اور بڑی ضروری بات آپ کو سنانی تھی ایک لڑکی کا میں نے انٹرویو دیکھا جو ہے ادھاکارہ تھی اس نے کہا میں نے برکہ پہنا پیگمنٹ لیٹ ہو جائے گا اس نے کہا میں نے برکہ پہن لے میں دل کیا کہ برکہ پہن تو برکہ پہن کہ میں اپنے اببا کے سامنے گئی بابا نے زور سے کہکہ لگا گیا کہ کھایا ہو بے واقوف اسلام تو ادھر ہوتا ہے دل میں اس کی کیا ضرورت ہے برکے کی اس نے کہا مجھے بابا کی بات دوستو سمجھ نہیں ہے ایسی اب سمجھ آگئی ہے کہ ٹھیک کہتے تھے لہذا میں نے دپٹہ ابو اتار لیا ہے آفرین اس بابا تھے سلام اس بابے اور پسٹڑا نے دی بھی خیر ہو اللہ کا بنائے ہوا دین ہے اس لڑکی نے کہا کہ بابا نے کہا کہ پہلے انسان اندر سے بنتا ہے پھر باہر سے بنتا ہے پہلے اندر سے بنو اور جو انٹرویو کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی جی داڑی میں دین نہیں ہے دین میں داڑی ہے وہ آگے کہا ہاں جی یعنی خواجدہ گواہ جڑو بابا یاد رکھو قیامت والے دن سوال کیا ہوگا یہ ایک ہی بات سن لو بقی بات اگلے زمین بتاؤں گا چاہلا قیامت میں سوال ہوگا جس چیز کا آپ کو اختیار ہے اس کا سوال ہے بے اختیاری کا سوال داڑی رکھنا میرے اختیار میں ہے اس کا سوال ہوگا نقاب کرنا برکہ پینا میرے اختیار میں ہے اس کا سوال ہوگا یہ نہیں پسند ہے کہ اندر تیرے کیسی ایک آدمی کو میں نے کہا میں کہا تم نماز نہیں پڑھتے وہ کہاں چھوٹ سچے بولنوں دفع کی کریے کی فیدہ نماز چھوٹ سچے یعنی وہ کہہ رہا کہ جھوٹ چکے میں نے بولنے لیا تھا پھر نماز تو معاف ہو گئی جس نے جھوٹ بولنے اس کا نماز معاف ہو گئی کونسپ دیکھو نا کونسپ دیکھو کیا ہے اس لیے کہ صحیح بات نہیں ہو رہی میرے دوستو میرے خدا کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کے یہاں اس کے اللہ کا شکر ہے یہ چل اب دنیا پر ورنہ یہ دو تین سو آدمی سارے بات سنتے یہ تو پوری دنیا میں اللہ بات پہنچا رہا ہے کہ خدا کا واسطہ سمجھو کام ابھی اللہ نے اپنے نبی کے طریقے میں رکھی ہے نبی کے طریقے میں کام نبی کا طریقہ سیکھ لو اب باقی بات علج میں کریں گے وہ آخر دعوان الحمدلی